نمشکار دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی جو تلسی ہے نا ہماری جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے جو ہم نہیں لگاتے ہیں میرا بڑا پیڈ ہے تلسی کا اس کے جو بیج گر گئے تھے نا اس میں یہ تلسی اگ گئی تھی تو میں نے ایک گملے میں اس طرح سے دونوں لگا دی اور کیونکہ جب پرانی ہو جاتی ہے نا زیادہ تلسی تو پھر وہ پتے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور کئی بار سوک بھی جاتی ہے تو جتنی بھی تلسی ہمارے گارڈن میں ہو گئے بیج گر کے تو ہم ان کو الگ الگ لگا کے اور ان کو اچھے سے گھنی بنا سکتے ہیں تو یہ گھنی میں کیسے بناتی ہوں دیکھیں یہ میں نے دو تلسی لگائی تھی وہ چھوٹی چھوٹی تھی جب اتنی اتنی تھی یہ لگائی تھی اب یہ پندرہ دن ہو گئے ہیں تو اب اچھے سے یہ گروتھ لے رہی ہیں تو یہ اگر میں نے ان کو کٹنگ نہ کری نا تو یہ بڑھتی رہیں گی اور لمبائی میں چلی جائیں گی یہ گھنی نہیں بنیں گی تو اس کو مجھے کیا کرنا ہوگا ان کی جو یہ اوپر کی ہے نا یہاں سے اس کو ہمیں ایسے توڑنی ہوگی ایسے اس کو یہاں سے توڑتے رہیں گے تو اس میں سے یہی سے دو تین ٹینیس کی نکل جائیں گی تو یہ پھر آگے اس کے بعد جب اس میں سے گروتھ نکل جائے گی نا ٹینیس تو پھر اس میں سے کٹنگ کروں گی میں تو اسی طرح کی سے جب بھی ہمیں تلسی کو گھنی بنانی ہو تو اوپر اوپر کی جو یہ ہے نا یہ توڑ دیں ان کی اور ایک بات اور بتاؤں گی یہ جو نیچے پتے ہیں نا یہ بھی بلکل صاف کرتے رہیں اس طریقے سے تو نیچے سے تھوڑی سی جو ڈنڈی ہوتی ہے نا ہماری جو جڑ ہوتی ہے تلسی کی وہ تھوڑی سی اوپر کو ہی رہنی چاہی ہے نہیں تو اس میں تھوڑی سی آوانی لگے گی بڑے ہو کہ یہ اور زیادہ گھنی ہو جائے گی تو اس میں سے نیچے سے بھی اچھے سے اس کو اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر دیں اور اوپر سے بھی تو آپ دیکھیں اس میں یہ جو دو یہاں سے ٹینی نکلیں گی نا ان کے اوپر سے دو اور نکل جائیں گی تو یہ بھنی ہوگی اب میں تھوڑ دن بعد آپ کو پھر دکھاؤں گی اس کے بعد میں اس والی تلسی کی یہاں سے کٹنگ کروں گی تو یہ تھوڑ تھوڑا آپ اپنے گارڈن اب دیکھیں تھوڑ دن بعد یہ تلسی کا پودہ جو ہے نا بیچ میں میں ہفتے بعد ان میں سے ایسے یہاں سے کٹنگ کرتی رہوں گی اور یہ جو ہے نا ہمارے پودے بلکل گھنا ہو جائے گا اور سردیوں میں ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنے کی جررت ہوتی ہے اپنے تلسی کے پودے کی ایک تو ہمیشہ ڈک کے رکھیں یا پھر ایسی جگہ رکھیں جہاں بڑے بڑے سے پیڑ ہونا ان کے نیچے رکھ دیں یہ چھوٹی تلسی ہے اس کو میں ایسی جگہ ہی رکھوں گی جہاں تھوڑے سے اس پہ چھایا رہے اور تھوڑی سے یہ مجبوط سی ہو جائے گی اس کی ٹینیا تو پھر اس پہ ہم چننی بھی اڑا سکتے ہیں اور جو میری بڑی تلسی ہے اس پہ میں ہمیشہ چننی ڈال کے رکھتی ہوں شام کے ٹائم اور صبح اتار دیتی ہوں اور دیکھئے تلسی کے پلانٹ پہ کبھی کبھی ہمیں کیا کرنا چاہیے حلدی جو ہے نا یہ حلدی اس کو گھولنے کے بعد اس طریقے سے تھڑا سا پانی میں اس کو گھول کے اور اس کو ایسے پلانٹ کے مٹی میں ملا دیں گملے میں اور تھوڑی تھوڑی چھئی اس پہ پتھو پتھو پہ بھی چھڑکا آسا کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کوئی کیڑا بیڑا نہیں لگے گا ہمارے پلانٹ پہ تلسی کے اور بہت صحیح رہے گی اور اسی کا ایک خاد بھی مل جاتا ہے ہمارے پلانٹ کو تلسی کا کیونکہ تلسی میں ہمیں زیادہ کوئی ایسا خادم ڈالنا چاہیے اور سردیوں میں ہمیں یوج کرنے کے لیے چائے وائے میں پینے کے لیے اور پوجہ کرنے کے لیے تلسی کی بہت ہی زیادہ ضرورت رہتی ہے اور سردیوں میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کتنے بھی کیار کرلو ہماری تلسی سوک جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے اور کیڑے سے چپک جاتے ہیں کالے کالے ان کا تھوڑا سا دھیان رکھیں یہ جو حلدی کا پاوڈر میں نے پانی میں مکس کر کے ڈالا ہے یہ اسی لیے ڈالا ہے کہ اس کے ڈالنے سے کیڑے نہیں لگیں گے ہماری تلسی پہ وہ کالے کالے سے جو پتے بھی سکڑ سی جاتے ہیں اور جو بڑی تلسی ہے وہ میری دوسری طرف رکھی ہے وہ دکھاؤں گی میں آپ کو اور اسی طریقے سے میں اپنی تلسی کی کیار کرتی ہوں اور اور جادہ سے جادہ تلسی بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور دیکھیں جتنی نیچے سے بھی ہم بالکل صاف رکھیں اپنی تلسی کو اور ابھی تو یہ کومل کومل سی اہم بھوتی اور تھوڑی سی مجبوط سی ہو جائے گی یہ تلسی تو پھر میں اس کو چننی بھی اڑا سکتی ہوں اور اب میں اس کو تھوڑی سی چھائی سی میں رکھ دوں گے جو تھوڑے سے دن بعد ہی اور بہت جلدی اس موسم میں تلسی بہت بڑھتی ہے ابھی میں نے یہ جو آپ کو پہلے ویڈیو دکھائی نا ہفتے پہلے کی ہے ایک ہفتے کے بعد دیکھیں یہ کتنی بڑی ہو گئی ہے اور اب میں آپ کو دوسری تلسی دکھاتی ہوں اپنی بڑی والی یہ دیکھیں یہ میری بڑی والی تلسی ہے اس پہ میں چننی اڑا کے رکھتی ہوں شام کو یہ بڑی تلسی جو میں نے ڈک دیا اور پھول بھی بڑیا کھل رہے ہیں ان کو ڈل کے موسیقی